اچھا جس طرح ان کے پلاننگ جو ہے وہ دو ہفتے پہلے ہوئی اور پھر ایسے ماشاءاللہ بلاوا آ گیا آپ لوگوں نے کس طرح آپ کی جو دو ہزار نو میں آپ گئی تو کیسی پلاننگ تھی کس طرح ایسے ہوا تھا اتفاق کی بات ہے کہ میں کراچی سے اسلامباد جا رہی تھی تو میرے ساتھ والی سیٹ پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے مجھ سے کہنے لگے آپ نے حج کیا ہے تو میں نے کہا نہیں میرا بہت دل ہے حج کرنے کا مگر میں نے ابھی تک کیا نہیں ہے تو کہنے لگے کہ ہم لوگ کراتے ہیں وہ جنہیں جمشید کے ساتھ کے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ لے جاتے ہیں تو اگر آپ انٹریسٹڈ ہیں تو میں نے کہا اب تو بڑا کام ٹائم رہ گیا ہے شاید آٹھ دس دن رہ گیا تھا تو میں نے کہا اتنی جلدی کیسے ہو سکے گا انہوں نے کہا آپ یہ فارم لے جائیں اور اگر آپ کا دل ہوتا ہے تو آپ بتائیے گا میں کوشش کر کے آپ کا کردھا دوں گا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں گھر گئی میں نے اپنے تارک سے کہا اپنے ازمینٹ سے میں نے کہا کہ اس طرح ہے تو انہوں نے کہا میں تو بلکل منٹلی تیار نہیں ہوں نہیں ہو سکتا یہ نہیں پوسکل تو میں نے کہا کہ میرا تو بڑا دل ہے اگر آپ نہیں جارے میں جا رہی ہوں کہنے لگے نہیں ہی ایسا نہیں ہو سکتا میہ ساتھ جاؤں گا مگر تم رک جاؤ اگلے سال ہم چلیں گے میں نے کہا آپ مجھ سے وعدہ کریں اگلے سال آپ لے جائیں گے اگر آپ نے نہیں لے گئے تو پھر آپohlkeeper ہوگئے انہوں نے کہا کہ نہیں میرا پکا وعدہ اگلے سال نیکسٹ یئر آیا اور انہوں نے خود ہی کہا کہ میں نے کہا تھا چلتے ہیں تو لہٰذا پھر ہم نے پلان کیا یعنی کہ آپ اس وقت نہیں گئی دو ہزار آٹھ منی گئی نہیں گئی اس کے اگلے سال کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پھر اگلے سال ہم لوگ وہ کہہ لگی کیونکہ اتنی جلدی آٹھ دن ہے میں اتنی جلدی منٹل پرپیر نہیں ہو سکتا بھی ہمیں پوری تیاری کرنی ہے اور واقعی حج کے لئے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو پوری طرح تیار ہو کے جانا چاہیے اور جتنی ینگ ایج میں کریں اتنا زیادہ بہت تیار ہے کیونکہ اس میں آپ کے فیزیکل بہت زیادہ اس میں ایکسرسائز بھی ہوتی ہے ووک بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک تو ووک کی پریکٹس بہت کرنی چاہیے ہم لوگوں نے تو پہلے سے کافی ووک کی پریکٹس کی یہ بہت اچھیٹک ہے ہمارے ہاں کوئی ٹرینڈ نہیں ہے ووک کا اور اس طرح بلکل نہیں ہے ایکسرسائز کرتے ہی نہیں ہے تو آپ کو فیزیکلی فٹ ہونا چاہیے جب آپ اچھی طرح سے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر خودانہ خاصتہ آپ کو پرابلم مویل چیئے پہ گئے تو وہ مزہ نہیں آتا جو آپ خود اپنے پاؤں سے چال کے کر سکتے ہیں کسی اور کے اوپر ایک برڈن ہو جاتے ہیں کیونکہ اس شخص کو پھر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے تو یہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ فیزیکلی اپنے آپ کو ذرا سنبھال کے رکھیں اور پوشش کریں لیکن اگر میں کہوں گے کہ شاید بہت چھوٹی ایج میں بھی اب وہ اللہ تعالیٰ مرضی ہے لیکن شاید ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کو چیزیں سمجھ میں آنے لگتے ہیں جیسے ہم عرفات کے میدان میں تھے تو کچھ ہمارے فرنڈز کے بچے بات ہیں they're youngsters in their teens one was I think 20 تو وہ جس طرح باتیں ہم لوگوں سے کر رہے تھے اور میں ان کو دیکھ رہی تھے اور میں کہتی ان کو اندازہ نہیں یہ کہاں ہے کہاں ہے بیسے واقعی وہاں پہ احساس ہوتا ہے جب آپ معارفات کے میدان میں ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کیا صحیح ایج ہے حج کرنے کی like mature age تھوڑی 30s یا early 40s آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس وقت physically بھی strong ہوتے ہیں physically بھی strong ہوں اور تھوڑی سی maturity بھی آ چکی ہو اب وہ depend کرتا ہے کہ اب آپ کے maturity آتی ہے